اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to Zyons ابھی تک ہم نے اپنے bubble.to کے کورس میں کافی چیزوں کو study کر دی ہے جس میں کہ ہم نے جو sidebar میں tabs available ہیں design, workflow, style, setting, etc اس کے علاوہ top bar میں جو ہمارے پاس options available ہیں pages, elements, view, preview, upgrade اور اس کے علاوہ جو باقی options available ہیں design tab میں ہم نے study کیا ہے جو UI builder ہے responsiveness, responsive tab ہے اور اس کے علاوہ میں بسکلی components کو دیکھا ہے component add کیسے ہوتے ہیں, remove کیسے ہوتے ہیں element free کیا چیز ہے component editor کیا ہے bubble.io میں اس میں کون سے tabs available ہیں جس میں کہ ہم نے appearance tab کو layout tab کو, conditional tab کو study کیا ان کے options کو study کیا responsiveness کو کچھ حد تک دیکھا workflows کو کچھ حد تک دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم click کرنے پر کچھ element کو شروع کیسے کروا سکتے ہیں height کیسے کروا سکتے ہیں کوئی element home or lotus کی states کو کیسے change کر سکتے ہیں اور بھی ہم نے کافی چیزوں کو ابھی تک جو videos ہم cover کر چکے ہیں ان میں ہم نے study کیا ہے start کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک course کی outline کو ایک دفعہ پھر open کرلوں گا اور ہم ابھی تک یارہ videos کو complete کر چکے ہیں جو کہ ہمارا target تھا conditional tab جو ہے اس کو ختم کرنا وہ ہم کر چکے ہیں اب next move on کرنے سے پہلے plugins components کو اور زیادہ more components add کرنے کا طریقہ component editor کے deep dive سے پہلے اور جو layouts ہمارے پاس options available ہیں ان کی deep dive سے پہلے میں بسکری آپ کو ایک small basic UI بنا کے رکھانا چاہا رہا ہوں میں پہلے آپ کو ایک UI image دکھاؤں گا جو کہ جب ہم یہ concepts باقی جو آنے والے concepts ہیں ان کو study کر چکے ہوں گے styles اور UI کے related جتنے concepts ہیں اور 23 number points تک ویڈیو تک پہنچ جائیں گے تب جا کے ہم اس UI کو بنائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم اس UI کا کوئی ایک چھوٹا سا پارٹ بنائیں گے تاکہ جو ابھی تک ہم نے concepts سیکھے ہیں ان کو strong کر سکیں ان کے review کر سکیں اور اگر کوئی question ہمیں آتا ہے تو آپ وہ question پوچھ سکیں اور میں اس question کے انسر کر سکوں once again میں آپ کو بھی request کروں گا کمیونٹی members اگر کوئی question کرتے ہیں اور آپ کو اس کا answer آتا ہے تو please ایک kind polite way میں اچھے انداز میں اس کا reply کریں یہ آپ کے learning experience کو بہت زیادہ اچھا کرتا ہے اور اس سے most probably آپ کو ایک lifetime جو friend ہے وہ بھی مل لیں گے chances ہوتے ہیں جب آپ کسی کی help کریں گے تو وہ آپ کی اس جو کی ہوئی مدد ہے اس کو یاد رکھے گا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا help start کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے اور سب سے پہلے میں آپ کو جو ہم final ui اپنی یاکی بنائیں گے وہ دکھاتا ہوں میں یہاں پر browser کو open کر لوں گا اور last time ہم یہاں تک study کر چکے ہیں میں اس element کو delete کر دوں گا ہمارے پاس once again clean page ہے اور یہ ui ہے جو basically میں نے online ایک image point کیا یہ ui ہم add time بنائیں گے اس میں ہم ہر ایک element کو replicate نہیں کریں گے جیسے کہ ہم اس میں اس element کو replicate نہیں کریں گے میں یہاں پر اس کو cut out کر دیتا ہوں ہم اس ui میں سے ہم اس element کو replicate نہیں کریں گے اس کے بعد ہم اس element کو replicate نہیں کریں گے یہاں تک support پر ہم zions کی email لگا دیں گے logout کی functionality ہوگی user image اپلوڈ کر سکے گا یہ user کا user name ہوگا email ہوگی جو to do task ہوں گے completed task اور primary task categories ہم رکھیں گے ہم اس section کو add نہیں کریں گے آپ اس کو as a exercise کر سکتے ہیں جو fields ہم اپنی ایٹ میں رکھیں گے وہ basically title description اور category id ہوگی اور task category ہوگی جو fields ہم اپنے course میں use کریں گے to do کے table کے لیے ان میں ہوں گی title description created at status updated at deleted at اور task category کے لیے ان کے علاوہ اگر کوئی alt fields آپ نے add کرنے کی ضرورت ہوئی تو obviously اس کو explain کر دوں گا اس کا reason اور ہم اس کو add کر لیں گے اس کو basically جب ہم to do app start کریں گے تو ایک دفعہ میں چیزوں کو define کر دوں گا اور ہم mention کر کے میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کر دوں گا جس میں اس خیما ایک دفعہ mention ہو جائے گا اور obviously جب ہم data بنا رہی ہوں گے تو اس ویڈیو میں بھی detail کے ساتھ آپ سکیما کو دیکھ سکیئے create کی UI ہم نے دیکھ لی جو کہ ایک model آجے گا ہم اس کو model use کر لیں گے وہ ہم جب اس چیز پہ کام کر رہے ہوں گے تب decide کر لیں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ فیچر ہم cover کر رہے گی جتنے زیادہ فیچر کور کر سکیں اتنا بہتر ہے edit کے لیے بھی پوپ up پیج کو decide کریں گے وہ ہی فنکشنیلٹی ہم edit میں بھی use کریں گے last view کی فنکشنیلٹی کے لیے پوپ پیج کا یوز کریں گے کلک کرنے پہ وہ دی کرتے گا پوپ پیج پیج جو view کی فنکشنیلٹی ہوگی وہ title کے click پہ ہوگی اس کے کلک کرنے پہ اس کا status completed پہ چینج ہو جائے گا جب بھی ہم کو task کیا کریں گے وہ active state میں رہ گا ہم add کرتے وقت اس کا status change نہیں کر سکیں گے edit کرتے وقت ہمارے پاس option ہوگا کہ اس status کو completed mark کر سکیں اور دوسرا option ہمارے پاس یہاں پہ ہوگا ہمارے پاس ایک option ہوگا ہے check box ہوگا کہ اس task کو primary mark کر سکیں جو کہ یہاں پہ شو ہوگا تو یہ ہماری ایک full working to do app ہوگی جس کو ہم completely bubble dot io میں بھائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم اس section کی ui کو replicate کریں گے اور اس کے بعد ہم next ویڈیو میں باقی جو ہمارے concepts رہ گئے ہیں جس میں ریسپونسیبنیس کا concept ہے لیئوٹ کا concept ہے plugins کا concept ہے اور بھی کچھ concepts ہیں جیسے usable components styles ان کو cover کرنے کے بعد ہم واقعی پہ آئیں گے جو کمیہ ہوں گی ان کو clear کریں گے اور پھر ہم واقعی جو remaining ui ہوگی اس کو complete کرنے کے بعد next ویڈیو اس کے ساتھ continue کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اس section کی ui سے میں یہاں پر bubble dot ھائیو کے editor میں آ جاؤ گا میں یہاں پر bubble dot ھائیو کے editor میں آ جاؤ گا اور یہاں سے ہم اس ui کو دیکھتے جائیں گے سب سے پہلے basically مجھے ایک container چاہیے کیونکہ ہم نے یہ round borders کو add کر نا تو اس کے لیے میں ایک group کو لوں گا اور اسے insert کر دوں گا next مجھے اس group کے background color کو set کر نا اور ہم سب سے پہلے جو body ہے اس کے background color کو blue set کر یں گے میں میں یہاں پہ آؤں گا اور page پہ کلک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں index پہ آگیا دوسرا طریقہ کار آپ یہاں پہ آکے right کلک کر کے edit کر لیں دونوں طریقے valid ہیں یہاں سے میں parents پہ آؤں گا اور اس کا background color ہے اس کو blue set کر دوں گا یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں نام کو app container یہ میں اس کو نام دے دیا اس کا background color جو ہے وہ flat color لے جاؤں گا اور white white color مجھے چاہیے next مجھے margin add کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ مجھے rest کرنا پہے گا تو میں آپ کو ایک بری useful extension یہاں پہ بتا رہے لگا جو extension ہم use کریں کے distance کو میر کرنے کے لیے اس کا میں ایک short link بنایا ہو ہے جو کہ آپ use کر سکتے ہیں بری easy جو short link ہے zions dot com slash m i t d e m for may it it b for browser e for extension may it browser extension آپ اس کو enter کریں گے اور یہ آپ کو اس کے page لے جائے لیکن یہ extension ہمارے کام کو آسان بنا دیں ہمارے لیے یہ extension install ہو گئی ہے میں یہ پہ آؤں گا اور اس extension کو bookmark کر لوں گا وافظ اس پہ میں کلک کروں گا یہ پہ کچھ نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے یہ local file ہے یہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے overlay ڈال دی اور میں drag and drop کر کر کے جو ہے width ہے ایٹی سی میر کر سکتا ہوں اس پہ اگر وافظ کلک کروں گا تو وہ disable ہو جائے گا لیکن اس local image پہ یہ چیز نہیں کام کر دی اس کے لیے میں right click کروں گا اس پہ options پہ آوں گا اور یہ basically اس کی setting ہے اور میں اس کہ دوں گا allow access to file url اس کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا اب اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ یہ بھی کام کر رہی ہے تو یہ basically ایک option ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی local files ہوتی ہیں ان پہ بھی زیادہ تر extensions کام کرنے لگ پہ ہوں گا اور میں یہاں پہ use کر لوں گا top margin 40 pixels next اب ہم continue کریں اس سے میں close کر دوں گا اور اس margin کو میں estimate کروں گا یہ almost اس کا margin ہے 140 pixels ہے یہ basically height ہے اوپر سے نیچے اور left to right ورد ہوتی ہے میں یہاں پہ left margin دے دوں گا 160 اور right margin بھی دے دوں گا 160 اور bottom margin بھی میں دے دوں گا 40 اوکی یہ ہو گیا اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا element یہاں تک آ گیا اب next ہم continue کریں اور اس remaining UI ہے اب next ہم continue کریں اور اس کے borders کو set کریں اور اس کے علاوہ اس طرح اس کو set کریں کہ یہ جو کنٹینر ہو وہ page کی full width occupy کریں یہ چیزیں ہم next cover کریں سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس group ہے اس طرح configure ہم کریں گے کہ یہ parent ہے اس parent page ہے اس کی جتنی height ہمارے پاس available ہے اس کو fully occupy کریں اس کا ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس group کو select کروں گا اور اس کے parent container کی جو layout type ہے اس کو column پہ set کر دوں گا ایک وافظ آ جاؤں گا اس پہ اور یہاں پہ یہ آگیا اور اس میں اس option کو پہلے option میرے پاس نہیں تھا میں آپ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کی جو basically height ہے وہ اس کی alignment کی وجہ سے set ہے اس alignment option کو change کرنے کے لیے میں اس کی parent کی properties میں آیا یہاں پہ container layout کو میں column کیا column کا مطلب ہوتا ہے کہ top to bottom elements کو set رو کا مطلب ہوتا ہے left to right once again ہم اس کو repeat بھی کریں گے لیکن please یہ چیزیں جب میں بتا رہا ہوتا ہوں تو اس کو یاد رکھا کریں میں اس کو پھر set کروں گا میں نے پیج کا display size ہے اس کو row پہ set کر دی ہے اس کو میں select کیا اور یہاں پہ میرے پاس option آگیا fit height to content اس کو uncheck اور یہ ساری height occupy کر لے جتنی کہ اس کے parent میں available ہے اس کو ایک ہمارا task ہو گیا دوسرا ہم نے task کرنا ہے اس کے جو borders ہیں اس کو رانگ کرنا یہ چیز ہم نے پہلے ایک دفعہ کی ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہے تو پلیز اس کو complete کریں ویڈیو کو پاس کریں اور ہم style کو ڈھ نہیں رہے دیں گے ہم پاس right border کے style کے round mess ہے یہ پہ آپ کچھ بھی try کر سکتے میں 50 try کروں گا اور یہ کافی close ہے اور اب ہم اس ہی کے ساتھ continue کریں گے بعد میں چینج کرنا ہوگا تو ہم اس کو change کر دیں یہ bubble.io میں basically ایک feature ہے کہ آپ free images کو search کر سکتے ہیں اور ان کو use کر سکتے ہیں یہ almost OK لگ رہا ہے اس کو ہم nے almost اگر میں roughly انتازہ لگاؤں تو یہ 30% ہے یا 20% ہے اور یہ 80% ہے let's say کہ یہ 25% ہے اور 75% ہے OK ہمیں یہ 25% space چاہیے اور یہ اس کے بعد 75% space چاہیے تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو achieve کریں گے میں آپ کو flow بتا دیتا ہوں کہ جو طریقہ کہا رہے اور آپ kindly اس کو implement کرنے کی کوشش کریں نہیں implement ہوگا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں لیکن آپ جب try کریں گے تو اس سے آپ زیادہ سیکھیں گے یہ میرے پاس ایک container ہے جو steps ہیں وہ میں آپ کو write down کر دیتا ہوں میں یہ پہ editor میں آ جاتا ہوں اور یہ پہ ایک نیا tab open کر دیتا ہوں جو steps ہیں سب سے پہلے آپ نے inner container add کرنا ہے یہ ہی آپ اس کا نام رکھ دیجئے پہلے اس کے بعد inner container layout type container layout type container layout اس کو آپ میں set کر دینا row پر next move کرتے ہیں آپ چاہ رہے ہیں اس کو achieve کر لیں گے تو please اس کو try کریں ضرور اس inner container میں آپ نے دو اور inner containers add دو containers آپ دیجئے ایک container کو آپ sidebar کا نام دیجئے گا اور دوسرے container کو آپ content کا نام دیجئے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں two containers ایک کو ہم نے کہ دیا sidebar اور ایک کو content sidebar کو جو ہم width دیں گے وہ ہوگی 25% pixel نہیں % اور جیسے ہی آپ اتنا کام کریں گے آپ ان دونوں کا background color set کر لیجئے گا تا کہ آپ easily دیکھ سکیں جو end result آرہ ہے اس background color red set کر لیں اور جیسے بھی ہے تاکہ آپ صرف نظر آجائے کچھ اور easily identify کر سکیں یہ دو چیزیں ہماری سیٹ ہو گئی اس چیز کو ہم ابھی کے لیے چھوڑ دیں گے یہ پورا green میں رہے گا اور اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے یہ ہمارے پاس red آنا چاہیے 25% اور ہم let سے اس کو black consider کر لیتے ہیں mean ہمیں اس کو border right دینا ہے one pixel black change کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس sidebar کے container میں ہم ایک container اور add کریں گے one nested container اس کو ہم نام دے دیں گے sidebar content ok یا sidebar elements sections کہہ sections container یہ ہم نے اس کو نام دے دیا اس section container کی جو آپ نے container layout ہے اس کو set کرنا ہے column پر once again میں steps basically سارے layout کرتا جا رہا ہوں اگر آپ one by one اس کو follow کر لیں گے تو جو layout ہے وہ آپ کی same بن جائے 40% space دیں گے اب 40% change کرنی پڑے گی تو کر لیں گے اور نیچے والے categories کے group کو let's say 60% space دیں گے دو groups آگے ایک یہاں پہ main جو ہمارا group ہے وہ آگیا جس کو کیا نام دیں گے user and tasks summary section یہ ہم نے نام دے دیا اس کو ہم نے width دی ہے sorry اس کو ہم نے height دی ہے وہ ہے 40% once again column میں elements جو ہوتے top to bottom آرہی ہوتے ہے اس کو آپ background color دی جی گا let say purple آپ دی جب تک کہ ہمارے پاس color نہیں ختم ہو جاتے گے اس کے بعد ہمارے پاس categories آ جائیں گی اور اس section کو آپ categories section کا نام دیں اس section ہے اور اس کے height دیں گے آپ وہ basically یہ 60% height پہ ہوگا اور اس کا color صرف اتنا کام پہلے کر لیں اور اگر آپ اتنا کام کر لیتے ہیں صرف ایک چیز رہ گئی وہ یہ ہے کہ ہم اس section یا تو ہم اس کو border bottom دیں یا category section کو border top دیں تو صرف یہ ایک چیز رہ گئی یہ میں border bottom دیں گا اس کو اس چیز کو میں یہاں copy یہ پورا section ریٹ ہونا چاہیے یہ پورا section green اس کے بعد جب آپ یہاں تک complete کر لیں گے تو یہ almost 40% آپ پرپل ہونا چاہیے اور باقی 60% ہے وہ اورنج ہونا چاہیے اور یہاں پہ ایک border آنا چاہیے black color کا اور یہاں پہ آنا چاہیے پلیس ویڈیو کو بوس کریں میں steps کو یہاں پہ open کر دیتا ہوں ان کو enlarge کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ان points کو enlarge کر دیا تا کہ آپ پڑھنے میں easy دیں پلیس ان steps کو complete کریں اور پھر ہم continue کریں اور یہاں پہ مجھے کونٹینر کے سپیلنگ گلت ہے اور یہ بیسکلی اس کے لئے کہنا اگر آپ آئی کو small کر دیں گے سوری یہ بیسکلی yes lint ہے اور اس کے یہ ہے جو پہلی چیز ہے وہ heading ہونی چاہیے dodo app starting UI ویڈیو کو post کریں اور پلیز ان steps کو complete کریں سب سے پہلے میں یہاں پر ایک کونٹینر ایڈ کر لوں گا میں یہاں پر بیسکلی steps کو ایک دفعہ گو تھروں میں نے کر لیا میں یہاں پر ڈیریکٹ لی ایمپریمنٹ کر جاؤں گا اور جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ایک دفعہ پھر ریمیو کر لیں گے میں نے کہا تھا سب سے پہلے مجھے ایک کونٹینر چاہیے inner کونٹینر اس کونٹینر کو میں ایڈ کر لوں گا یہاں سے کونٹینر پکروں گا اس کونٹینر کو میں ایڈ کر دیا اور اس کی جو layout type ہے مجھے row چاہیے اس کی basically جو container type ہے وہ مجھے row چاہیے sorry یہ basically میں نے element کی change کر دی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے میں index پیج پہ آگے ہوں پیج کی column ہی رہنے دی رہی ہے اس پہ آج گروپ container 1 ہے اس کو بھی column دی دی اس میں آج یہ basically group d ہے اور یہاں پہ دیکھ لیتے کہ اس کی جو container layout ہے اس کو set کر نا row پہ میں میں flat color اور یہاں س almost gray that's it اور اس کو سب سے پہلے نام جو ہے وہ سہی کرتے جائیں گے اور یہ میں i کو capital ہوں گا وہ اس کی وجہ سے غلطی نہیں یہاں پہ آئے نام کو set کر دیا اور اس کو میں ادھر move کر لوں گا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں elementary آپ کے پاس ایک option ہے اگر آپ view میں آئے تو آپ یہاں سے ایک option ہے lock property editor اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ basically یہ attached ہو جائے گا یہ جو elementary is اور property editor کو بھی دیکھ سکتے ہیں وافظ آجاتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس main container میں add کیا تھا جس کو میں نے edges دی تھے اور اس کے بعد میرے پاس inner container ہے once again ہم یہ inner container کو skip کروا کے جو ہمارے individual sidebar content container ہے اس کو directly app container پہ insert کر سکتے تھے کیونکہ میں نے hierarchy آپ کو اس طرح define کر دی تھی اور اس کا ایک وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھ سکتے کہ جو پیچھے والے edges ہیں وہ یہاں سے show نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے جو inner container ہے اس کو کوئی edges نہیں ملے اس کو border radius نہیں ملا ہوا تو simple ہے آپ صرف اور صرف یہاں پہ جو border radius ہے اس کو set کر دیں گے جتنا ہم پہ اب مجھے دو container چاہیے sidebar اور content میں یہاں پر دو container ایک اور دو یہ ایک ہے اور یہ دو ہے اس container کو میں کہ دوں گا sidebar sidebar container let's say نام کو ادھر بھی update کر لیتے ہیں اور بھی small کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی اس کا نام update کر لیتے ہیں آپ نے سائیڈ بار بھی دکھا ہو انا اور آپ کا end result سیم آگیا تو اوکی ہے میں سیور صرف تھوڑا سا جو naming convention ہے اس کو بہتر کرتا جا رہا ہوں اور اس کو ہم کہہ دیں گے content container اوکی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو result چاہیئے وہ similar ہمیں مل رہا ہے لیکن تھوڑی سی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ 50 50 percent ہے تو وہ کافی سیمپل ہے میں سائیڈ بار container پہ آنگا اور اس کو میں کہہ دوں گا کہ جو بسیقلی fix ویرٹ ہے اس کی لیکن یہاں پہ ہم ابھی کے لیے صرف desktop ui کو دیکھ رہے ہیں جب موبائل ui کو دیکھ رہا تو تب ہم اس کو بعد میں پھر consider کر لیں گے یہاں پہ میں آتا ہوں اور اس کو پرسنٹ پہ لے جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں 40% ہم نے 25% 25% اور وہ دیکھنے میں کم لگ رہا ہے تو لیکس سے ہم 30% پہ جاتے اور یہ آلماسٹ ہوکے لگ رہا لیکن یہ بھی تھوڑا کمی لگ رہا 35% یہ آلماسٹ ٹھیک لگ اور یہ جو پیچھے رہ گیا اس کو بیسی کلی آپ ایسے بھی چھوڑ دیں گے تو یہ پرفیکٹ کام کر رہا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیس تھی تھی اس لیکن وہ فکس ورث ہو جائے تو یہ جو ہے یہ اس سے بہتر ہے کیونکہ یہ فکس نہیں یہاں ہم رہنے دیں گے اور ہم نے کیا کہ تھا کہ اس کے بیگرونڈ کلر پر ریڈ سیٹ کرنا اور اس کو گرین سیٹ کر دیں ہم ابھی کیونکہ اس پہ جلدی سے گرین سیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کر دیں گے یہاں پر آگیا once again آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں سے راونڈڈ بورٹل تھا وہ پھر غائب ہو گئے اور اب کی بعد آپ یہاں پہ 50 directly enter نہیں کر سکتے میں کر کے دکھا دیتا ہوں کہ مسئلہ کے آئے گا میں یہاں پہ 50 enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کیا ہوگا ہے کہ سارے edges خراب ہوگئے لیکن مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے صرف اور صرف اس edge کو 50% border radius دینا ہے آگی آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی کہ میں اس کو کیسے کرنا ہے تو پلیس سٹائل کے آگے لکھا ہوگا ہے all borders اور اس کے اوپن ہمارے پاس option define each border independent یہ ہمارا answer ہے اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ clear نہیں ہے لیکن یہ check box ہے اس کو check کریں گے تو ہمارے پاس individual options آگے اور یہ set ہو گئے اور اب مجھے کیا چاہیے مجھے صرف top اس corner کو basically میں نے 50% border radius دینا ہے تو یہاں پہ try کرتے ہیں let's say یہ جو corner ہے یہ top left corner ہے یہ لکھا ہے top left اس کو میں کر دوں گا 50% sorry 50 pixel اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو angle پر کمی چاہیے تھا وہ آگے اس کے لیے again میں نے یہاں پہ آپ یہ کر کے دکھا دیا یہ آپ کا test ہے ویڈیو کو post کریں اور اس کو top right border پہ 50 pixel border radius assign کریں hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے complete کریں گے میں یہاں پر appearance میں آ جاؤں گا یہاں سے میں اسے چیک کر دوں گا اور top right پہ 50 لکھ enter کر دوں گا that's it جو remaining steps ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو full height assign کرنی ہے اور اس کے بعد sidebar کے content کو define کرنی وہ چیزیں ہم next cover کریں سب سے پہلے ہم نے ان کو full build سب سے پہلے ہم نے ان دونوں کو full height assign کرنی ہے hopefully آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کو کیسے کریں گے تو please ویڈیو کو pause کریں اور ان دونوں کی height کو کنفرم کریں کہ یہ full height occupy کر دیں hopefully آپ کے سپرائی کیا ہوگا اب ہم اسے ملکے complete کریں گے میں اس طرح سے پہلے ان دونوں کے parent کنٹینر ہے اس میں آ جاؤ گا ان کو child کو select کریں اور layout میں آ کے parent جو row ہے اس کو edit کریں گے تو آپ پر آجائیں گے یہاں پر جو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو parent ہے وہ already full height achieve کر رہا ہے جو کہ ok ہے وافیز آجائیں گے child پر اب ہم نے اس کو make sure کرنا ہے کہ یہ full height ہے اس کو achieve کریں اس کے لیے جو ہمارے پاس option ہے وہ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ top line ہے یہ bottom line ہے اور یہ last element ہے vertically stretch اس پر click کریں گے یہ ہمارا end result تھا ایک error ہمارے پاس آگیا آگیا لیکن پہلے میں اس کو resolve کروں گا اور اب ہمارے پاس دو errors آگئے ہیں ui errors آئے ہیں یہ errors نہیں آئے وہ please دونوں errors جو ui کے آئے ہیں ان کو please comment section میں mention کریں جی ہاں ایک error ہے وہ یہ ui error ہے وہ کہ یہ border آنا چاہیے تھا وہ once again ہم نے اس side bar کو bottom left border دینا ہے اور اس content area کو bottom right border دینا ہے please ویڈیو کو post کریں اور اس challenge کو complete کریں hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اور same end result نکال لیا ہوگا میں سب سے پہلے یہاں سے start کروں گا ہم نے already basically individual borders دی میں اس کو bottom left border دینا ہے یہ والا ہے اس کو 50 pixel design کر دوں گا اور اس کو bottom right pixel اور اس کو bottom right border دینا border radius اس کو 50 pixel پہ sign کر دوں گا once again ہمارے پاس desired UI آگئی ہے next اب ہمارے پاس جو steps ہیں basically اگر میں by click کرتا تو آپ دیکھ سکتے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی border نہیں ایک تو مجھے یہاں پر one pixel کا black border چاہیے اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ دو groups چاہیے ایک 40% height کے ساتھ اور دوسرا auto height کے ساتھ max height کے ساتھ ویڈیو کو post کریں اور اس challenge کو complete کریں آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کے continue کریں گے میں sidebar element کو click کروں گا اور اسے border right assign کر دوں گا solid one pixel width اور black that's it آپ باہر click کر کے دیکھ لیں اگر آپ easily visible ہے تو ok otherwise آپ اسے select کر کے اس کو دو pixel کر دیں تاکہ آپ easily نظر آجائے next اب ہم continue کریں گے اور یہاں پر دو groups اور add کریں گے ایک group اور دو group دو groups میں نے add کر دی ہے ان دونوں کے لئے کیا نام نسائٹ کیے تھے وہ ہم یہاں سے دیکھ لیں گے اور یہاں پر دیکھ دیکھنے پر مجھے نظر آرہ دوسرے دونوں کو اس پر شفٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے اس کا نام سیٹ کر لیتے ہیں اسے یہ سائن کر دیا اور یہاں سے ہرارکی کو اپن کر کے کیونکہ یہ ذرا ایزی ہے کام میں ان دونوں کو اس میں مو کر دوں گا یہ تھوڑا سا tricky ہے اگر ہو گیا دروپ کریں گے تو اس میں مو ہو جائیں گے دونوں آپ اس میں مو ہو گئے نیکس ان کو نام کیا دینا تھا اس کو میں یو کپٹل کر لوں گا اور اسے پہلے والے کو یہ نام دے دوں گا نیکس اس کو یہ نام دے نیکس آپ کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے اس کو 40% height اور remaining height اس کے پاس رہے گی اور accordingly ان کے جو borders ہیں ان کو بھی adjust کر لیں تو ویڈیو کو پوز کریں اور اس چیلنج کو کمپلیٹ کریں ہم نے اسے ٹرائی کیا ہوگا اب ہم اسے مل کے کمپلیٹ کریں میں main سیکشن کو پہلے سیکھ کر لوں گا جو پہلا سیکشن ہے یوزر سمری سیکشن اور یہاں سے continue کروں گا اس کو 40% height design کرنی ہے purple background color دینا اور border bottom 1 pixel دینا یہاں پہ آ جاؤں گا سب سے پہلے اس کو background color دے دوں گا جو easiest کام ہے purple hopefully یہ purple ہی ہے اوکی next border radius ہمارا messed up ہو گیا تو اس کو basically اسے checker لیں گے top left کو 50% sorry 50 pixel اور once again آپ کو بس کیونکہ ہم colors assign کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ مسئلے آرہے ہیں اور اس وجہ سے ہم ان کو cover بھی کر رہے ہیں آپ UI کو اس طرح نہ رکھ سکتے تھے کہ پہلے جو containers پیچھے جتنے بھی containers آئے ہیں کسی کو بھی border color نہ assign کرتے تو انہوں نے نظر نہیں تھا ان کو border areas دینے کی کوئی ضرورت نہیں دیں جو last ہمارے پاس element تھا جس actual background color کے ساتھ آنا تھا ہم صرف border areas دیتے اور ہمارا کام ہو جانا تھا ہم نے کیونکہ ہر ایک کو color assign کیا ہوا ہے اس وجہ سے ہمیں بار بار ان کے border areas کو set کرنا پڑا رہا ہے تو please کیونکہ یہ learning exercise ہے اس وجہ سے یہ کام اس طرح ہو رہا ہے جو actual development ہوتی ہے اس میں اس طرح نہیں ہوتا ہم final ui element جو نظر آرہ ہوتے ہیں ان کو صرف properties assign کرتے ہیں اور ui ہماری کم سے کم line of code سے بن جاتی ہے اور obviously یہ کیونکہ no code ہے تو اس لئے ہمیں اس میں بھی efficiency کو مت nظر رکھنا ہے یہ ہمارا border set ہو گیا اس کی میں سب سے پہلے width کو دیکھ رہوں گا layout میں آکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ minimum 280 set ہے میں minimum let's say 100 pixel set کر دوں گا اور maximum اس infinity set ہے جو کے اوکے ہے میں اس میں دیکھوں گا اس میں کیا ہے یہ اوکے ہے اس کا جو یہ بھی چیز اوکے ہے یہ ہم وافظ آ جائیں گے border radius کے ہمارے assign ہو گیا color sign ہو گیا مجھے border bottom assign کرنا میں یہ آ جاؤ گا اور border bottom یہ border solid two pixel ہم assign کیا تھا تو two pixel یہ پہ بھی کر لیں گے اور black لے جائیں گے یہ ہمارا two pixel border bottom sign ہو گیا یہ almost same لگ رہا next ہم continue کریں گے دوسرے section سے category section سے اور اس کو بیسی کلی ہم اس کی جو height ہے اس کو auto پہ set کر دیں گے اور وہ remaining کو cover کر لے گا لیکن اس سے پہلے اس کی height 40 اور یہ یہاں پہ ہو گیا اور یہاں سے میں اس کے main section کو دیکھ رہا کہ main section کی main height ہے وہ آپ دیکھ رہے یہ fit to content پہ ہے میں اس سے uncheck کروں گا تو یہ section ہے یہ کی فول height achieve کر رہا جتنی height اس کو اور lastly یہاں پہ دیکھ سکھتے ہیں کہ اس section کو یہ width 280 ہے تو اس کو بھی 100 کر دوں گا تو جو overflow ہو رہا تھا وہ بھی cover ہو گئے users میں وافیس آجیں گے sorry users میں وافیس آگے یہ set ہو گیا اور یہ automatically set ہو گیا اس کو بیس کلی یہ سیٹ ابھی نہیں ہوا یہاں پہ سب سے پہلے اس کی width کو 100 pixel کر دوں گا اور اس کی جو background color ہے وہ orange کرنا ہے اور اس uncheck کر دوں گا یہ ہو گیا اور lastly layout پہ آکے background color flat اور orange hopefully مجھے orange color کا پتا ہے جی یہ کر لیں پہلے اسے چیک کر لیں گے یہ bottom left ہے ہم bottom left کو دیکھیں گے اور اس کو 50 pixel کر دیں گے once again یہ test exercise ہے اس وجہ سے ہم نے اتنے زیادہ border radius assigned کی ہے actual development میں وہ element visible ہوتے ہیں اور انہی کو properties لگتی ہیں جو end ui میں نظر آئیں گے جو اس طرح کے container elements ہوتے ہیں نہ background color دیتے نہ ان کو کوئی special border radius اور color وغیرہ کی properties assigned کرتے ہیں اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ ui ہے وہ کافی حد تک اس کے پاس آگئی ہے obviously بیش میں elements کچھ نہیں ہیں لیکن جو main ui look and feel اگر میں یہاں پہ preview کرتا ہوں تو main look and feel جو ہے وہ اس کے کافی پاس آگ چکی ہے اور یہ main look and feel ہے اور background image load ہو رہی ہے اور یہ جو اس نے اتنی height اس وجہ سے لئی ہے میں اگر یہاں پہ وافظ آؤں تو پیج کو سنیک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ page height وہ یہاں تک ہے اور کیونکہ ان میں basically کوئی content نہیں ہے اس وجہ سے وہ min height پہ رہے رہے تو یہ وجہ ہے اس پارٹ کو یہ پارٹ جو یہاں پہ شو کرنا ہے اس کو complete کرنا یہ image ایک 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 اور یہ elements میں once again آپ explain دیتا ہوں کہ ui کیسے بنے گی اور آپ please اس کو complete کریے جا ہم اب کی بار یہاں پہ ایک کنٹینر اینر کنٹینر ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ کنٹینر پہلے ہمارے پاس ہے اس کنٹینر سے ہم continue کریں گے ہمارے پاس سب یہ image آپ online مل جائے place older image آپ نے add کر دی اور اس کو margin top دے دیں گے آپ almost 30 pixel margin top دیں گے اس کے بعد image bottom پہ margin bottom دیں around 30 pixel top 30 pixel bottom text add کریں گے اور اس کو basically let's say H2 H1 دے دیں گے user کا نام یہاں پہ ابھی کلی admin text لکھ دیں گے اس کے نیچے 20 pixel ہے almost نہیں almost 20 pixel ہے آپ اس کو 18 pixel set کر دیجئے گا تاکہ 20 pixel set کر دیکھ لیجئے گا ایک اور text field دیجھ جائے گی اور اس میں email آج گی اس کا نام ہو جائے user profile image user name user email اور اس کنٹینر add کریں گے یہاں پہ کنٹینر add کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں elements یہ left to right پڑے ہوں جس مطلب کہ اس container layout row set ہوگی row پہ set ہوئی اور اس کے بعد ہمیں 3 container add 1 2 3 اور ان 3 جو container layout ہے column set ہوگی تیک اور دو text element add ہوں گے جس میں number ہوگا اور lastly basically جو main container کو wrap کر رہا ہے اس کو border bottom دے رہیں گے کوئی almost 45 pixel کا یا 50 pixel کا یہ ساری آپ کی end UI اس طرح بنے گی obviously آپ کو یہ repeat کرنا پڑے گا پیچھے سے کیونکہ میں اس کے points نہیں میں لکھوں گا آپ ایسے طرح continue کریں اور اس UI کو منا دے کوشش کریں پلیز test challenge کو ضرور complete کیا کریں کسی کے ساتھ سیکھے گئے ویڈیو کو post کریں اور اس challenge کو complete کریں ہوفلی جلا گیا اس کو میڈل align کر لوں گا اور top کا جو اس کو margin کے ساتھ manage کر لوں 40 pixel let's say اور OK مجھے user place order image آئیے میں search کروں گا اور ابھی کے لئے کوئی بھی user place order image جو ہماری ہے جو اس کے according or جتنی pass ہو سکے let's say کہ ہم اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں let's say اس کے ساتھ جاتے ہیں یہ image choose کر لیتے ہیں اور اس image کو open کرتا ہوں میں new tab میں یہاں سے میں image کو save کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو دکھاتا میں نے ایمیج داؤنلوڈ کی ہے آپ کوئی سی بھی ایمیج یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور یہاں پہ آکھے اب میں میں ایمیج کو select کیا ہو ہے اور میں اپیرنس کی tab میں static image وہاں پہ upload کا button ہے اس پہ click کروں گا اور اس image کو select کر لوں یہ image کو ٹائو کے سرور پر میرے اکاؤنٹ میں اپلوڈ ہو گئی اور یہ اس کو پات مل گیا یہاں پہ میں alt text ایڈ کر دوں گا user profile image یہ SEO factors کے لئے ضروری ہوتا ہے ایک proper description text ایڈ کیا کریں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر image کسی پر وجہ load now تو at least یہ text شو ہو گا next اب ہم continue کریں گے اپنے text سے اور اس سے پہلے میں اس کو border bottom بھی دے دوں گا layout margin bottom اور 40 pixels اس کے بعد میں یہاں سے text کو select کروں گا اور اس element میں insert کر دوں گا اس میں میں admin لکھنا جو کہ اس username میں کے ساتھ ہی چل رہا اس کو middle align کرنا اور میں column میں آکے ان کو یہ elements alignment ہے اور واقع میں اس میں یاد آپ ٹیکس میں کیونکہ وہ پہلے element کی alignment تھی اس کو میں middle align کر دیا اور ادھر آکھے basically اس کی جو width ہے اس کو fit to content کر دیا جتنا content ہو اتنی width اور min width کو میں zero کر دی تاکہ اگر کوئی character بھی نہیں ہے let's say zero نہیں کرتے 20 وگزل کر دیتے یہ اکی ہے اس کے color کو set کرنا ہے پہلی بتائیں تو پیز اس کے color کو یہ black ہی رہے گا تو اب ایسے کرتے ہیں کہ اس UI کو against سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ آگیا ہے میں اس text کو دوبارہ select کروں گا اور اس کا font weight ہے اس کو semi bolt پہ لے جاؤں گا اور font size اس کو میں 20 پکسل پہ لے جاؤں گا next میں ایک cortex element یہاں پہ add کروں گا اس میں میں نے email add کرنی ہے تو میں یہاں پر اپنی email add کر دوں گا اور layout میں آکے یہاں سے fit to content کر دوں گا اور middle line کر دوں گا اور min height میں اس کے 10 pixel کر دوں گا تاکہ height اتنی layer جتنا elements require is min height 10 pixel کر دوں گا اور اس کے ساتھ میں element پہ واقع ہوں گا اور ان دونوں کے درمیان مجھے margin چاہیے تو میں اس کو margin bottom دے دوں گا یہ padding ہے یہ margin ہے 20 pixel let سے اور یہ زیادہ ہے تو let's go with 16 almost ok لگ رہا ہے باہر click کر دیکھیں ابھی بھی زیادہ ہی 12 pixel اور یہ شاہد almost ok لگ رہا ہے ٹھیک ہے next continue کرتے ہیں اس کا size increase کرنا ہے اس کا size font size وہ ہم set کر دیں گے 16 pixel اس کے بعد next ہمیں ایک section چاہیے اس میں 3 section چاہیے اور whole layout چاہیے یہاں سے میں container لوں گا اس کو اس میں add کروں گا اس container کا نام دے دوں گا tasks tasks summary sections container یہ آگیا اس میں اب مجھے 3 container sub containers رہی ہیں 1 2 اور 3 آپ یہاں بھی elementary سے easily دیکھ سکتے ہیں کیا ابھی تک آپ کی ui کس طرح کی بند یہ task sections container ہے اس میں group 1 ہے basically group 1 2 3 اس میں add ہو گیا تو یہ غلط ہو گیا مجھے اس میں چاہیئے تھا تو میں اس کو باہر نکال لوں گا اور یہ اس سے بھی جیدہ غلط ہو گیا یہ 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 ہمارے پاس یہ تین یہ پہ groups آگے ہیں اور سب سے پہلے میں اس کو select کروں گا اور اس کی جو layout type ہے اس کو column کی بجائے row کر ڈوں گا left to right مجھے چاہیئے اور اس کی min width کو گئیرہ ہے اس کو میں min width کو zero کر دوں گا min height کو zero کر دوں گا that's it move on کروں گا اس کو اس کی جو min height ہے zero zero اور اس میں ہم elements set کریں گے تو یہ adjust ہو جائے گا چلیں اس کے easy use کے لیے میں اس کو 2020 پہ دیتا ہوں تا کے مارے لی لی زیادہ easy رہے یہ یہاں پھر اسے ہم 50 50 پہ set کر دیتے کیونکہ اس سے زیادہ ہی ہوگی اس کی height 50 اور اس کی minimum height 0 اور let's say 50 اور width کو بھی minimum 50 پہ set کر دیتے ہیں تا کہ element کو manage کر نہیں زی دے 50 lastly اس کو 50 اور اس 50 اور ان کو ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین یہ پہ کنٹینر ہمیجھ اس طرح کے چاہیے تھے اس طرح کے آگئے ہیں یہ پہ آئیں گے اور اس کے اوپر سپیس ہے اور اس کے نیچے سپیس ہے وہ ہم main section کے سرات manage کریں گے اس کو margin top پہ almost 40 پکزل دے دوں گا اور margin bottom بھی 40 پکزل دے دوں گا اس کے ساتھ آگئے آگئے دیکھ لیں کہ کم زیادہ ہوگی دو ٹیکس element چاہیے مجھے ایک اور اس میں میں نمبر ایڈ کرنا ہے لیٹس اے فور اس کو میں نمبر کرنا ہے بول اور اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ میں 22 سیٹ کرنا ہے اس کے بعد لی آؤٹ میں آکے میں اس کی جو height ہے وہ 10 سیٹ کر دی نہیں اور جو width ہے وہ 10 سیٹ کر دی نہیں ایک اور ٹیکس element چاہیے مجھے اور اس کی جو ٹیکس ہے وہ ہے to do to do tasks basically یہاں پہ مجھے رہا وہ الگ ہے اور tasks کا الگ اس کے لیے یہاں پہ میں to do دیکھ لوں گا اور اس کو بھی semi bolt پہ سیٹ کر دوں گا اس کا جو فون family ہے وہ 12 پہ سیٹ کر دوں گا 12 کم ہو جائے 14 ملے خیال سے سیئے اور اس کی زیادہ کر لوں گا یہ ویسے already 22 پہ اس اور اس کو bold اس کے لیے کم ہے اس کو black پہ لے جاتے کو اکی اس کی جو ہائی ٹو گیا ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں 10 اور 10 اس ہی کو copy paste کر دیتا ہوں تا کے میرے لی زی زی ہو کم از کم یہ چیز سیٹ ہو جائیں یہ پہ آکے tasks لکھنا ہے میں نے اور اس کا جو font weight ہے وہ میں normal کے لے جا جو alignment ہے وہ basically middle کرنی ہے اس کے لئے آپ text alignment use کر سکتے ہیں سکتے ہیں یہ ایک بن گیا تھوڑا سکتے ہیں تھوڑا بہت similar لگ رہا اس پیس کم ہے دونوں میں تو اس میں margin bottom دے دیتے ہیں اس کو margin bottom 30 30 زیادہ 20 اوکی اوکی ٹھیک 20 تھوڑا زیادہ لگ رہا تو اس کو میں 16 پہ لے کے جا رہا ہوں اوکی اب میں ان groups کو delete کر رہا ہوں اور اس group کو duplicate کر رہا سب سے پہلے اس کا نام چینج کر دیتا ہوں یہ کیا ہے to do tasks section summary section اس کو copy کیا اور اس میں paste کیا element کو ctrl c اور اس میں basically paste میں نے شرط do کو copy کر لیا اس کو delete کریں اس element کو select کریں copy کریں اور اس parent کو select کر جی اس میں paste کریں یہ آگیا ایک دفعہ پھر parent کو select کر دو دفعہ نام پہلے change کر دیں تاکہ وہ مسئلہ نہ ہو copy ختم کریں اور یہ کیا ہے یہ completed ہے میں رکھا اس ہے یہ سے دیکھ لیتے ہیں completed اور primary last place میں آتے ہیں اس کا پہلے نام change کر لیتے ہیں اس کے بعد continue رکھتے ہیں اور اس میں کیا لکھاؤ f1 0 اس میں آج جائے گا 1 تو یہ تھی آج کی ویڈیو آف کو آج کی ویڈیو بہت اکسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم نے ابھی تک bubble ڈو ٹائو کے جو کمسیپٹس پرے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنی ٹو 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 ٹ ٹ ٹ ٹ کیا اور سائیڈ بار میں جو یوزر سیکشن تھا اس کو کمپلیٹ کیا جیسے کہ یہ ui بناتے ہوئے آپ کو ہو پھول ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس جو current component available ہیں لیکن کچھ ایسے elements ہیں جن کے لیے ہمیں اور components کی ضرورت ہے جیسے کہ bubble dot اور responsiveness کافی زیادہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ ایسے elements ہیں جو bubble dot i.o میں by default available نہیں تو ان سارے elements کو bubble dot i.o میں کیسے use کر سکتے ہیں اس question کا answer ہوگا next video میں جو کے ہیں plugins آج کی ویڈیو کے related کوئی بھی question ہو تو کوئی concern ہو تو اس کو بھی کمنٹ سیکشن میں mention کیا کریں اور اس کے علاوہ آپ community کے ساتھ interact کیا کریں تاکہ ہم زائیوانز کی ایک active healthy community بنا سکیں once again ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو subscribe کرنا بالکل نہ بھولیں اس course کو اپنے کولیج کے ساتھ friends کے ساتھ اور family members کے ساتھ اور social media پر ضرور share کریں میں آپ سے ملوں گا next ویڈیو میں تب تک اللہ آپ